حضر سیاست میں سیاست گروہ وہی ہوتا ہے جو اپنی کاریگریوں سے اپنے سیاسی حریف کو سیاست کے قابل نہ چھوڑے اور اس وقت پاکستان کے سیاست میں صرف ایک ہی سیاسی کاریگر ہے جس کا اتنا خوف ہے کہ اسے قید کر دیا گیا اس کا سب کو اتنا ڈر ہے کہ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی انہیں سیاسی منظرنامے سے غائب کروانے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھائی جا رہی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ برا جتنی مرضی چالے چلے آخر کا جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے اور آج کی ویڈیو اسی سیاسی کاریگری کی کاریگریوں سے متعلق ہے اور شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ سیاسی کاریگر عمران خان ہے جن کا اب اچھا وقت بس شروع ہونے کو ہے جن کی صدا پر لبائک بھی کہہ دیا گیا اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کپتان کو جیل میں قید کروانے والے اب اپنی انجام کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں خبر دینے والوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان نے اپنی زمانے کے فیصلے سے قبل اڈیالا جیل میں جو پلین بنایا تھا وہ اپنا کام کر گیا اور اس پلین کے کام کرتے ہی کپتان کے مخالفین کا جو حال ہوا وہ بھی دیدنی ہے اس کے ساتھ ہی جو ڈیل ڈیل کی صدائیں لگائے جاری تھی اس کی حقیقت بھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے اب وہ حقیقت کیا ہے ڈیل کس کی کس سے ہوئی ہے اڈیالا پلین کیا تھا اس پر روشنی ڈالے سے قبل ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ خان صاحب کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے ہیں ان کے اسٹیبشمنٹ سے جو بگڑے تعلقات تھے وہ بھی اب سیٹ ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان صلح کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بازگشت اب کہاں سے آ رہی ہے کیا آرمی چیف نے پاکستان واپس آتے ہی کپتان سے صلح کر لی ہے کیا اب دونوں سیم پیج پر ہیں اس سے متعلق آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر اگاہ کریں گے اس کے ساتھ آپ کو ہمارے نگران وزیاثم انوارالہ کاکڑ کے اس بیان سے متعلق بھی بتائیں گے جس نے پورے ملک میں تھرتلی مچا دی ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ امران خان کی جیل میں قید سے متعلق نگران سیٹ اپ کا بیان اس موقع پر کسی بڑی سازش کا کوئی مرحلہ ہے اب یہ سازش کون کر رہا ہے انوارالہ کاکڑ کے کس بیانے پورے ملک کو ہلا دیا ہے خبر یہ بھی آئی ہے کہ امران خان کی واپسی کے لیے ایک خاص فارمولہ تیہ کیا گیا اس فارمولے نے جہاں پی ٹی کو خوش کیا ہے وہیں نولی کی صفحوں میں ماتم کا سما ہے اب یہ فارمولہ کیا ہے الیکشن کی نتائج کیا ہونے والے ہیں کیا امران خان کی اسٹیبشمنٹ سے صلاح ہو گئی ہے امران خان کو کس کے کہنے پر قید کیا گیا اس کا جواب نگران وزیاثم نے کیا دیا اور یہ جواب کیوں پورے پاکستان کو پریشان کر رہا ہے بڑے میاں نے کس معاملے پر امران خان کو اندر کھاتے ترلے منتے شروع کر دی ہیں بڑی خبریں آ گئیں ناظرین جب شریف اپنی شرافت چھوڑتا ہے تو اچھے اچھوں کو نانیاد آ جاتی ہے جیسا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا امران خان کو نو میئے کے واقعات میں پھنسا کر جو بلنڈر کیا گیا اب اس کی درستگی کا وقت قریب آ گیا اور امران خان نے سب ذمہ دران کو دبوچنے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے اب خبریں یہ بھی ہیں کہ نواز شریف کے سیاست میں زد اور لچک دونوں کی آمیزش ہے وہ مقتدرہ سے کئی بار پنجا آزما ہوئے ہیں لیکن ہر بار مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ایک بھائی سخت بیان دے رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھائی خفیہ مذاکرات کے ذریعے راہِ ہموار کر رہا ہوتا ہے لچک یہی کامیاب حکمت عملی ہے جس کے وجہ سے نواز شریف آج چوتھی بار وزیع اعظم مقتدرہ سے صولہ سروائی کر کے بننے کی تیاری کر بیٹھے ہیں جبکہ خان کے لاکھوں کروڑوں ہامی ہیں اس لئے جمہوری کلچر کے فروغ اور اس کو جائے رکھنے کے لئے ان کی موجودگی ضروری ہے گزہ شروس جیل میں ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے پتا چلا کہ وہ بھری عدالت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے تیسری کتار میں بیٹھے بیٹھے ہی ججوں سے مخاطب ہو رہے تھے اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن عملیت پسندی کا تقاضی ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں مقتدرہ سے لڑائی کا تاثر دور کرنے کی کوشش کریں ہر صورت الیکشن میں ان کی پارٹی حصہ لے اور جتنی بھی نشیستیں ملیں وہ اساملیوں میں بیٹھیں اب میڈیا ریپورٹس یہ بھی ہیں کہ نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹریو میں انوارالہ کاکر نے کہا کہ بانی طریقہ انصاف کی گرفتاری پر ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ ملک بھر میں جلاو گھراؤ کیا گیا کیا بانی پی ٹی اے سے قبل پاکستان کا کوئی اور سیاسے رہنمہ گرفتار نہیں ہوا تھا مظاہرہ کرنے کاک سب کو حاصل ہے احتجاج پورا امن ہوگا تو حکومت نہیں روکے گی اگر امیدوروں کے اخلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس معاملے کو دیکھیں گے کیا بانی پی ٹی اے سے قبل پاکستان کو کوئی اور سیاسے رہنمہ گرفتار نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا کہ مظاہرہ کرنے کاک سب کو حاصل ہے احتجاج پورا امن ہوگا تو حکومت نہیں روکے گی اگر امیدوروں کے اخلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس معاملے کو دیکھیں گے انوارالہ کاکر نے کہا کہ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی اے کو ووٹ دیا تھا ایک زمانہ تھا جب پی ٹی اے کا دفاع کیا تھا کہا کہ نہیں سمجھتا کہ پوری پی ٹی اے کو نو میری واقعات کے حوالے سے دیکھا جائے ہر پاکستانی کہا کہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا امیدور بنے یا ووٹ دے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے حکومت سے امید تھی کہ وہ گورننس اور موشک کو بہتر کرے گی ناظرین اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ بلے کا نشان نہ ملنے سے طریقہ انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہوگا نیجی نیوز پروگرام میں بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر آبد زبیری کا کہنا تھا کہ بلے کا نشان نہ ملنے سے طریقہ انصاف کو بہت فرق پڑے گا مسلم لیگ کو بھی سینٹ کے الیکشن میں بہت نقصان ہوا تھا اور ان کے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر لڑے تھے آبد زبیری نے کہا کہ پیپرس پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا تھا جس کے بعد انہیں تیر کا نشان ملا اور یہ عام انتخابات ہیں یہ کوئی سینٹ کے یا زمنی الیکشن نہیں ان انتخابات میں اگر کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہی چھین لیا جائے تو ان کی پہچان ہو تو بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں لوگ نشان دے کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ویسے بھی طریقہ انصاف میں اس وقت کوئی معروف سیاستدان نہیں جسے پہچان کر عوام اسے ووٹ دیں گے الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کے بلے کا نشان لے کر بہت غلط فیصلہ کیا سابق صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ گزہ شروز الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں حلف بیانیاں دیا تھا کہ ہم سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے میں نے برستر گوھر سے کہا تھا کہ آپ کون سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس تو فیلڈ ہی موجود نہیں ان کا گنتہ کہ جہاں سے انسان کو ریلیف کی امید ہوتی ہے وہیں جاتا ہے طریقہ انصاف شاور ہائی کورٹ اس لیے جا رہی ہے انہیں شاید اسلام بادائی کورٹ سے اتنی امید نہیں سپریم کورٹ نے سائف اکیس میں شاہ محمود اور بانی چیئرمن کے زمانت منظور کی بینٹ میں شامل جد جسس منصور شاہ نے نمارکس لیے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر ہی غلط تھا اس کا مطلب اسلام بادائی کورٹ ہر فیصلہ خلاف کر رہا ہے حبل زبیرے نکاح کے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ عدالت کہے گی پہلے آپ مطلقہ عدالتوں سے رجوع کریں اور جب ہائی کورٹ سے فیصلہ اکر سپریم کورٹ آتے ہیں تو فیصلہ مطل بھی ہو جاتے ہیں جیسے لاہور آئی کورٹ کا ایک فیصلہ حالی میں مطلق کر دیا گیا تھا اور اس طوران دلچسپ انتخابی مقابلوں کا امکان پیدا ہو گیا کاغسات نامزدگی حاصل کرنے والوں میں سرے فیرس مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پیپرس پارٹی کے چیئرمن بلال بھٹو زداری اور پی ٹی اے کے بانی عمران خان تھے نواز شریف کے کاغسات نامزدگی مسلم لیگ نون کے سابق ایمینے بلال یاسین نے حلقہ اینے ایک سو تیسے جمع کروائے جو اسی نشیس کے کورنگ امیدوار بھی ہیں نواز شریف کے بھائی مسلم لیگ نون کے صدر شہبہ شیف نے لاہور سے اینے ایک سو تیس اور پنجاب اسمبلی کی نشیسوں پی پی ایک سو تاون اور پی پی ایک سو چونسٹھ کے لیے کاغذات حاصل کیے اینے ایک سو تیس قصور کے لیے بھی ان کے کاغذات جمع کروائے گئے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تایس کے لیے پیپرس پارٹی کے چیئرمن بلال بھٹو زداری کے کاغذات جمع کروائے گئے جہاں مسلم لیگ نون کے خواجہ احمد حسان جماعت اسلامی کے لیے آخر بلوج اور دیگر امیدوار بھی شامل ہیں اگرچہ پی ٹی اے کے بانی عمران خان کی الیکشن لڑنے کی اہلیت ابھی تک ہوا میں متعلق ہے تاہم ان کے کاغذات نامزدگی میہ ملک کے حلقہ اینے نمازی کے لیے جمع کروا دی گئے ہیں دوسری جانب پی ٹی اے کے نانما بیریسر گوہر نے کہا کہ انتخاب نشان کے بغیر بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کے فیضے سے پارٹی کے جسیشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا عدالتیں انشاءاللہ انتخاب نشان بحال کروائیں گی اڈیلہ جیل کے باہر گفتگو کرتے بیریسر گوہر نے کہا کہ پی ٹی اے اس معاملے پر سپریم کورٹ جائے گی عمران خان سے اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے بیریسر گوہر نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ کیا الیکشن کمیشن کی جنب سے پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دیے جانے کے بعد وہ پی ٹی اے کے چیرمن ہیں یا نہیں بیریسر گوہر نے کہا کہ پارٹی کے چیرمن عمران خان تھے ہیں اور رہیں گے جب تک وہ باہر نہیں آتے میں فرائز انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے تفویز کی